لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکی ہمارے ویڈر سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں جس کی کوئی نہ سنے نہ اس کی بھی سنا کرو ہو سکتا ہے تم کسی کی سن لو اور اس کا دل ہلکا ہو جائے تو کوئی ایک جان خودکشی سے بچ جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں شاید ان کی کوئی سنتا نہیں ہے ان کو کوئی تسلی نہیں دیتا ہے کوئی ان کو اپناتا نہیں ہے جب وہ سمجھتے کہ ہمارا کوئی نہیں رہ گیا تو موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں ہمیشہ کا جہنمی عذاب وہ مول لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم ہیں ایک عورت ایک لڑکی اگر جمعہ کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ اپنا حال دل اپنے بھائی کو سنانا چاہتی ہے بھائی تو فلم میں گیا جمعہ کے دن میرے شہربالوں کا چھے سے نو اور نو سے بارہ فلم میں گزرتا ہے اگر چھے سے نو جائیں گے تو پھر نو سے بارہ یا ایک دو بجے تک تو وہ گھر سے باہر ہوں گے بہن آ کر جب تک چلی نہیں جاتی ہے جناب گھر آئیں گے نہیں سنائے گی کسے ہفتے ور سب لوگ کم میں مصروف رہتے ہیں کوئی ایک دن تو آئے کہ سب بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کے مسائل شیئر کریں آپس میں مسائل حل کریں آپس میں نہیں حل کر سکتے ایک دوسرے کو تسلی تو نہیں بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے ایک ساتھ بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا یہ وارداتیں جو خودکشی کی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے حصہ دار ہیں صرف ان لوگوں کو جہنم کا ذات نہیں ہوگا سماج بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے مجھے بتاؤ یہ جماعت کا استعمالی نظام جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ پانچ وقت مسجد میں آؤ جمعہ کے دن مسجد میں آؤ ایدین کے دن عید کا پر آؤ یہ کیوں ہے اجتماعی نظام کیوں ہے اگر مسجد میں جمع نہیں ہو رہی ہے پوری قوم کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ گھر کے دسترخان پر تو جمع ہو جاؤ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھالو اور پوچھو کہ تیرا چہرہ کیوں ترہ ہوا ہے تیرے ساتھ مسائل کیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رہو بیان اجتماعی نظام کو پھر واپس لاؤ یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے جتنے سر ہوتے ہیں اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے پر کیوں حضور دیا گیا اکیلے کھائیں گے تو بھی پیٹھ بھرے گا ایک ساتھ کھائیں گے تو بھی پیٹھ بھرے گا کیوں اس لئے کہ کھاتے کھاتے دیکھیں گے کہ کوئی لکمہ دھیرے دھیرے ڈال رہا ہے تو دوسرا پوچھے گا تیرا حال کیوں بدلہ ہوگا ہے مسئلہ سامنے آئے گا حال ہوگا کوئی کہ اس کے سننا ہی نہیں چاہتا آؤ میں وہ بات کرنے چلا تھا کہ حضور نے کس 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 سنو میرے آقا نے تو اپنی الفاظ کے جامعے میں وہ خوبصورت سواکیا کسی کی سنا کرو بلکہ اگر کوئی دکھ میں اس کو تسلی دو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دکھی کو صرف تسلی دیتا ہے بہت خوبصورت روایت یاد آگئی کوئی دکھی ہو اگر کوئی اس کو صرف تسلی دے مسئلہ حال ہونے پر تو بہت بڑی بشارت ہے صرف تسلی دے کسی دکھی کو کوئی دکھ لے کر ہے اس کو تسلی دے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل تیار کرتا ہے دکھی لوگوں کو تسلی دینے کوئی آگئے حضرت میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا اللہ سے دعا ہے اللہ تیرا نقصان کو ختم کر صبر کر اس سے اچھا ہو جائے گا تیرا ہمت مت ہار اس سے اچھا جنت میں سونے کا محل تیار ہو گیا اس کو کہتے ہیں ہنگ لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا کے چوکھا اس سے سستی جنت اور کیا چاہیے اس سے سستی جنت اور لیکن کوئی سنے تو یار کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے سنے تو سننا ہی نہیں چاہتے جہاں بیٹھتے خود ہی بگ بگ کریں گے دوسروں کو موقع نہیں دے اور دیکھیں کوئی مو اتار کر کے آیا ہے تو پھر وہاں سے کسکلی کنش کریں درد بھری باتیں اخبار میں لکھنا مائک پہ کرنا محفلوں میں کرنا سیاستیجوں پہ کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے درد بھرا قلم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے درد بھری زبان ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لقت درد بھرے دل کی ضرورت ہے آج ہمارے قلم میں درد ہے آج ہماری زبان میں درد ہے ہمارے دلوں میں درد کہاں ہے اور جب تک کہ دلوں میں درد نہیں ہوگا گم گساری کا جذبہ نہیں ہوگا لوگ اسی طرح فاسی کے پندے پر لٹکتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے اس میں ہم کابو نہیں پاس سکتے کوئی سننے والا کو اسی لئے آپ دیکھیں اللہ کے ہر ولی کو دیکھیں وہ اپنے دور میں کبھی آپ کو تحجد گزار ملے نہ ملے میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کبھی وہ تحجد گزار ملے نہ ملے لیکن وہ لوگوں کے فریاد رس آپ کو ضرور ملے اس لئے کہ تحجد اس مقام پر نہیں پہنچاتی جو لوگوں کی فریاد رسی پہنچاتی اللہ کو ہماری دور اکت کی ضرورت کیا وہ بے نیاز ہے لیکن قوم کو ہماری ضرورت ہے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام خطاب فرما رہی ہے دورانِ خطاب ایک آواز آتی ہے اے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے سچ سچ کہنا حضور کے گلاموں کے گلاموں کے گلاموں کے ہم گلام ہیں حضور کے نالین سے لگے ہوئی ذرات کے بھی ہم گلام ہیں ٹھیک لیکن اگر ہمیں دورانِ گفتو کوئی کہتے کہ رکو مجھے آپ سے کوئی کام ہے جناب کے چیرے پہ ایک رنگ آئے گا دوسرا رنگ آئے گا ابھی تقریر کر رہا ہوں یار ابھی کیا کام لے کر آئے ہو چپ رہا ہو حال یہ ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ چھوڑ دیں ابھی کیا ہے اپنی بات کیا ہے ورنہ بہت معذرت ہو گئی ہے کہنے والے نے کہا رکو اچھا بات کیا ہے اے محمد صحابہ ایسا لہجے میں بات ہی نہیں کرتے اے محمد مجھے آپ سے کام ہے حضور نے گفتگو روک دی کہا کیا کام ہے دوسری آواز آئی وہاں نہیں یہاں ہو یہاں وہ بات کا حضور نے محفل چھوڑ دی تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا میرے نبی نے محفل چھوڑ دی حضور نے محفل چھوڑی سارے صحابہ نے محفل چھوڑ دی جانے محفل محفل سے اٹھ گئے محفل ختم ہو گئی ایک خوبصورت جملہ سننے پھر آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میری تو عادت ہی ہے نا جب تک یار کا ذکر نہ کروں میری روح کوئی تازگی نہیں ملتی توجہ آپ کی جانے محفل نے محفل چھوڑ دی محفل ختم ہو گئی کیا پتا چلا کہ جانے محفل محفل چھوڑ دے تو محفل ختم ہو جاتی ہے جانے کائنات اگر کائنات چھوڑ دے تو کائنات کام ہو جائے گی اگر کائنات ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ابھی تک جانے کائنات نے کائنات چھوڑی نہیں ہے وہ زندہ ہے اور کائنات میں موجود ہے اسی کو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے محفل ختم ہو گئی کیونکہ جانے محفل نے جان محفل چھوڑ دی لیکن کائنات ابھی باقی ہے مطلب جانے کائنات ابھی کائنات میں موجود اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے دیکھتے نہیں تو ایک اور خوبصورت جملہ نظر کر دیتا ہوں حضور نے جن پر کنکریاں یا خاک پھیکی ہیں ان کو حضور نہیں دیکھتے پھیکی تھی شبہ ہجرت پھیکی تھی شبہ ہجرت اور اس خاک کا سر دشمنوں کے سر پر آج تک ہے آج تک ان کو نظر نہیں آرہے حضور ورنہ عاشقوں کا حال تو یہ ہے جدر نظر اٹھے جلوہ یار ہو میرے امام نے کہا مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں اپنے آپ کو مٹا پھر دیکھ وہ جلوہ کہاں تو دیکھ رہے ہیں وہ لیکن ماتھیں کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا کبھی محسوس کرنا بلکہ ایک بات آپ کو کہوں جب کوئی اپنی نہ سنا کرے تو مایوس نہیں ہونا یہ نہیں سن رہے وہ نہیں سن رہے وہ نہیں چھوڑ یار پھر سب کو چھوڑ کوئی نہیں سن رہے ہمیں پھر کسی کی حاجت بھی نہیں کیوں میرے آقا نے جب ظلفیں رکھی حضور علیہ السلام نے اپنے سر سے بال مکمل طور پر دو مرتبہ منوائے ایک عمرہ قضاں کے موقع پر اور ایک حجت الودا کے موقع پر پھر حضور کی ظلفیں تھی جب کنگ اور حضور کے جو بال تھے وہ ہلکے سے گھنگری آلے تھے نہ مکمل سیدھے نہ مکمل سیدھے نہ مکمل گول دونوں اے بھی لگتے ہیں ایک دم سیدھے بھی ایسے لگتے ہیں کسی کے ہو تو وہ ناراض نہ ہو کسی کے اگر ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرگے کا پنگ اور اگر مکمل گھنگری آلے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے الٹے پر کا مرگا دیکھ لینا آپ ایسے لگتے ہیں لیکن حضور کے بالوں کی خصوصیت یہ تھی درمیان میں تھی اللہ نے ہر چیز محبوب کو بڑے اعتدال سے دی تھی ہلکے سے گھنگری آلے ہلکے سے سیدھے دونوں کی ملاوٹ تھی تو جب حضور کنگی نہیں کرتے تھے دھیان دینا جب حضور کنگی نہیں کرتے تھے تو بال کانوں تک آتی تھی کنگی نہیں کرتے تھے تو بال کہاں تک آتے تھے کانوں تک اور جب کنگی ہو جاتی تھی تو شانوں تک آتے تھے کبھی کانوں تک اور کبھی شانوں تک میرے عشق و محبت کا امام کانوں اور شانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ کان تک کبھی کبھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ امت کو بتاتے ہیں کوئی تمہاری سنے نہ سنے یہ کان تمہاری فریاد کو سننے کے لیے ہے یہاں آکے سنایا کرو کوئی سنے نہ سنے یہاں آکے سنایا کرو اور کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے جب کنگی ہو کر کے شانوں تک آتے تھے تو وہ بال کہتے تھے کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے مصطفیٰ کے کندے تمہارا بوجھ اٹھالے کے لیے کافی ہے گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں گوش شاہ کہتے تھے فریاد رسی کو ہم ہیں وعدہ چشم ہے بخشائیں کے گریہ ہو کر اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اٹھے جانے محفل نے محفل چھوڑ دی محفل ختم سب صحابہ حضور کے پیچھے حضور علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی یہاں آؤ سنائیں گے لیکن حضور جیسے گئے اس نے حضور کا ہاتھ مبارک ہاتھ پکڑ لیا حالانکہ کسی عورت میں عمد نہ تھی کہ وہ ایسا کرتی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہاں تک انہوں نے انصاف کیا لیکن لکھا ہے انہوں اس نے ہاتھ پکڑ لیا صحابہ کو ناغوار ہوا اور کیوں نہ وہ ہاتھ پکڑے کیونکہ اس پر شریعت کا کوئی کلم بھی نہیں تھا خیر سے وہ عورت پاگل تھی مدینہ کی پاگلتی اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام کو وہ لے کر چلنے لگی مدینہ شریف کی گلیوں میں لے کر ادھر ادھر پھرنے لگی اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی گوھر کریں آپ اگر قلم میں درد ہے زبان میں درد ہے قتل ہو رہے ہیں کود رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ذرا ہم بھی تو اپنا دل درد من بنائے کوئی سنے بھی تو لوگوں کوئی ٹائم بھی تو نکالے ان جانوں کو بچانے کے لیے ہم بھی قصور وا رہے ہیں اخبارات میں وہ یہ دے کر کہ ہم اس کے درد کے ساتھ اور ہم اس کے گم کے ساتھ ایک کام نہیں ہوتا ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہے کیا برابر کے شریک ہے وہاں تو ماتنم کٹا بنا ہوئے اور آپ تو ناچگانے کی محفلیں سجا رہے ہیں کون سے برابر کے دکھ میں شریک ہے چھوٹ بولتے ہو جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ آرکشترہ کی محفلیں تھوڑی کرتے ہیں جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ عورتوں کو بلا کے مشاہریں تھوڑی کرتے ہیں کیا جناب جھوٹ فساد ہو رہا ہے سب پھر کہتا ہوں کلم اور زبان کے درد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کلم میں درد ہوتا ہے نہ زبان میں درد ہوتا ہے درد تو دل میں اندر ہوتا ہے اور یہ اوپر سے نہیں معلوم ہوتا ہے یہ تو اس کا اندر سے تعلق ہے اور یہ سیو اللہ نے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہیرو لوگ بھی بول رہے ہیں خودکشی پر ہم کہتے ہیں جناب کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کبھی اس میں اثر ہے آپ اگر فلموں کے اندر خودکشی کرنا نہ سکھاتے یہ بھی فلموں کا بھی اثر ہے سیریلوں کا بھی اثر ہے بولی اچھی بات ہے لیکن جرہ قوم کو کوئی راہ دیجئے بولنے سے کم نہیں یا تو سب ہی بولتے ہیں بولنے کے لئے پیدا ہوئے بولتے ہیں کوئی راستہ بھی تو بتاؤ وہ ہاتھ پکڑ کر میرے حضور کو لے کے چلی حضور چلتے رہے اس کے ساتھ پھر ایک میدان میں لاکر کھڑا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو اور پھر بولتی رہی حضور سنتے رہے بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی ایک رنگ آتا دوسرہ رنگ آتا چہرے صحابہ کے چھرے پہ آتا جاتا بعض تو سوچتے ہیں کہ ابھی حضور ہٹیں اس بدبخت کو پتا چلے کہ حضور کو اتنا ستانے کا انجام کیا ہے اس کی پاگلپن کا علاج کر دیں گے ابھی لیکن جب وہ جانے لگی تو حضور کا ایک جملہ سن کر کہ سب کے جذبات سرد پڑ گئے جب وہ جا رہی تھی تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا جب پورے مدینے میں کوئی تیری فریاد نہ سنا کرے تو تم میرے پاس آ جایا کر میں تیری سنا کروں گا اور جب وہ چلی گئی جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا حضور وہ پاگل تھی حضور فرماتے جانتا ہوں لیکن جس کی کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو یہ سنانے کے لیے فریاد جائیں گے کہا یہ تو پاگل عورت تھی اونٹ بھی پاگل ہو جائے تو وہ حضور سے فریاد کرتے تھے اور حضور پاگل اونٹوں کی فریاد بھی سنا کرتے تھے لوگوں کو سنو لوگوں کو سنو گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اچھے دوست تو بناو جو میں نے ارس کیا لوگوں کو سنو لوگوں کو تسلیہ دو ایک بات انڈ پر جاتے ہوئے اگر اگر سماج میں کسی سے کوئی گلتی ہو جائے اگرچہ گلتی بہت بڑی ہو کتنی بڑی گلتی ہو اس کو ماف کرنا سیکھیں ٹورچر مت کیجے گلتی کرنے والے کوئی کتنی بڑی گلتی کتنی بھی بڑی کہہ رہا ہوں گلتی کریں اس کو ٹورچر نہیں کریں اس کو ماف کرنا سیکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی اگر ایک دن میں سو بار گلتی کرے اس کو سو بار ماف کریں اس کی حضور ہم سو بار ماف کریں تو اللہ کتنی بار ماف کرتا ہے آقا فرماتے تمہارے ہاں سو کی گنتی ہے تم جب جب گلتی کرتے ہو میرا اللہ تمہیں تب تب ماف کرتا ہے ماف کرنا سیکھو اور اگر کوئی گلتی کرے تو لوگوں کے سامنے اس کو زلیل مت کرو تو ایسا تو ایسا عزت نفس کا خیال کرو کوشش کرو صالح طور پر اس کی اصلاح کرنی میرے آقا کیسے اصلاح کرتے تھے کیسے اصلاح کا انداز کیا تھا گلتی کر کے آنے والا ادھر کھڑا ہے اور چہرہ مبارکہ ادھر ہوتا تھا کہتے تھے اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسی گلتی کرنے والے لوگ موجود ہیں سمجھ جاتا تھا ادھر والا بات کس سے ہو رہی ہے یہاں تو ٹارگٹ کر دے خود پچاس گلتیاں کر کے آیا ہے رات کو پتہ نہیں رات کیسے گزاری ہے اور آستین چڑھا گئے کہتے ہیں تو تو ایسا ارے چھوڑ یہ سید الماسومین کا طریقہ کیا ہے سید الماسومین کا طریقہ کیا ہے ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھ پہ حد لگائیں حضور نے بہتایا جائے ہاں سے تو نے زنا نہیں کیا ہوگا جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کسی کے جذبات اور معاملات کیا چھپ سکتے تھے لیکن سید الماسومین قانون دے رہے جائے تو نے نہیں کیا ہوگا وہ کہتے ہیں حضور میں نے زنا کیا ہے سرکار رہا تھا تو نے اوپرہ اوپری کچھ معاملہ کیا ہوگا جائے ہاں سے اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے مجھے حد لگا کے پاک کر دیں پتہ ہے کیا کہا آقا فرماتے ہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے نشے میں تو نہیں بک بک کر رہا ہے غلط بات تو نہیں کر رہا ہے لوگوں نے مو سنگا نہیں حضور یہ نشے میں بھی نہیں ہے فہمہیں اس پہ پاگلپن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے کہ پاگلپن کی وجہ سے ایسا کر وہ آکے خود کہنے کہ میں نے ایسا کیا ہے اور حضور پردے ڈالے جا رہے ہیں اور یہاں کسی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے قرید رہے قرید رہے قرید رہے زلیل کر رہے زلیل کر رہے سن لو میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ تم اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا جب تم لوگوں سے پردے اٹھاؤ گے اللہ تم سے پردے اٹھا کے تمہیں زلیل کر دے گا سید الماسومین پردے ڈالتے ہیں اور یہاں خود گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے پردے اٹھاتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے سوسائی کی لوگوں کو زلیل کرنے سے لوگ مرتے ہیں خدا کے لئے ایسا مت کرو جانب جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں پھر کہنا ان کی تائید نہیں کرتا لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں ہم کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں اس میں کہیں نہ کہیں انصدار ہم بھی ہو رہے ہیں اس نے پہلے کہا تو سرکار نے کہا جا یہاں سے دوسری بار کہا تو شاید تُو نے زنا نہیں کچھ اور کیا ہوگا ہلکا کام کی ہوگا زنا سے اس کو تعبیر نہ کر پھر کہا پھر کہتے ہیں حضور میں نے زنا کیا وہ کہا نشے میں تو نہیں بول رہا ہے موہ سوں گا تو کہا نشے میں نہیں تو پاگلپن کا دورہ تو نہیں پڑتا اس پہ پاگلپن اس کی وجہ سے دنی بک بک کر رہا ہے لوگ گھر پہ گئے جا کے تحقیق کی حضور یہ پاگل بھی نہیں ہے چار بار کہہ چکا تھا اب ثبوت کو بات پہنچ گئی تھی پانچویں بات کیا کی حضور نے وہ سن لو آقا فرماتے ہیں نادان جب اللہ نے تجھ پہ پردے ڈال رکھے تھے تو پردے پڑے رہنے دیتے تُو نے آکے مجھے بتایا کیوں یہ حضور کا انداز یہ اللہ کے رسول کا انداز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی پر تو رحم کرے نا اتنی جلدی ہے سب معاشرے حالات تیار نہیں ہوتی وہ مر رہے وہ لٹک رہے وہ زہر پی رہے وہ پیٹ میں چھوڑا ڈال رہے کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار زلیل مت کرو کمنٹ شیئر ضرور کریے